گناہِ قبیرہ کی فیرست چل رہی تھی قرآنِ مجید میں ہے ان اللہ لا يستحی من الحق کہ اللہ تعالی حق بات بیان کرنے سے حیاء نہیں کرتے عادیث میں بھی بعض ایسے مسائل کو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بظاہر حیاء کے خلاف ہیں مگر اس لئے بیان کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ کرتے تو لوگ ان بے شرمی کے کاموں میں مقتلع ہو جاتے اسی وجہ سے میں بھی یہ حمد کر رہا ہوں کہ ایک اور ایسا گناہ جس میں لوگ مقتلع ہیں اور وہ ہے حیاء کے خلاف مگر ہے بہرحال شریعت کا مسئلہ اور لوگ اس میں گناہ میں مقتلع بھی ہیں اس لئے بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ لوگ شادی کے بعد بھی آج کی نوجوان نسل زوجہ سے بیوی سے غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں انٹرنیٹ پر بہودہ فلمیں دیکھتے ہیں تو جو چیز انگریزوں کی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کلچر آہستہ آہستہ میڈیا کے ذریعے ہمارے معاشرے میں بھی آ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں یہ جو اپنی زوجہ سے بچھلے راستے سے ہم بستری کرے گا یہ بیماری بھی یہ گندگی بھی لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہے خاص طور پر جن کو لڑکوں سے بدفیلی کی عادت پڑھ جائے تو وہ زوجہ سے فطری راستے سے ہم بستری نہیں کرتے اللہ نے فرمایا کہ نساء وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ ٹی ویاں ہیں یہ نسل بڑھانے کے لیے ہیں تو اسی راستے میں انسان اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے جس راستے سے نسل بڑھتی ہے اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ حرام ہے گناہ کبیرہ ہے دندگی ہے ہمارے پاس کیسز آتے ہیں ایک پاکتامن لڑکی کی شادی ہوتی ہے لڑکا بھی بظاہر بڑھا نیک لیکن کیا ہے لڑکا چونکہ ٹھرکی ہوتا ہے شہوت کا درندہ ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنی بری خواہش مٹانے کے لیے میں اپنی زوجہ کو غیر فطری طریقے پر مجبور کیسے کر سکتا ہوں تو مجبور کرتا ہے پھر اپنی بیوی اس میں جو عورتیں زیادہ پاک دامن نہیں ہو نیک نہ ہو یا ان کو یہ ڈر ہو کہ طلاق ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے وہ پھر اپنے شوہر کے ساتھ اسی غیر فطری طریقے پر آمادہ ہو جاتی ہیں اور اس کا عذاب اور اس کا ووال یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں ان کو بھی اسی کی لط پڑ جاتی ہے انسان جب بھی کوئی غیر فطری راستہ اختیار کرتا ہے آخرت کا عذاب تو بعد میں دنیا کا عذاب یہ آتا ہے کہ پھر اس کو لذت فطرت میں آتی نہیں ہے جو راستہ اللہ نے رکھے اس میں اس کو لذت نہیں آئے وہ گندگی میں ہی گھسنے کی کوشش کرے گا اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے اور جس کے ساتھ یہ بدفیلی کی جائے اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے وہ بھی پھر کسی کے قابل نہیں رہتے تو اپنے جان پر رحم کرنا چاہیے ہم انسان ہیں ہم درندے نہیں ہیں ہم گھوڑے نہیں ہیں ہم گدھے نہیں ہیں ہم جانور نہیں ہیں ہم انگریز نہیں ہیں انگریز نے تو حیاء اور شرم کی تمام حدود کو توڑ دیا ہے وہ تو درندے بن چکے ہیں ہم تو درندے نہیں ہیں ہم تو حلال کھاتے ہیں پاک صاف رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کی جو کلچر دیکھ دیکھ کے ہم ویسے درندے بننے کی کوشش کیوں کریں تو یہ بہت بڑا وبال ہے بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے اور اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں ہے فطری طریقہ ہے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں ایسے کیسز آتے ہیں کہ جناب مرد مجبور کر رہا ہے بیوی کو اور وہ بیوی جو ہے ساتھ نہیں دیتی تو پھر اس کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں ایسے کیسز بھی آتے ہیں اور یہ بھی آتا ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو غیر فطری طریقے پر مجبور کرتا ہے بیوی آمادہ نہیں ہوتی تو مرد پھر یہ دھمکی دیتا ہے کہ بھئی میری خواہش تو تم سے پوری ہوتی نہیں ہے پھر میں دوسروں کے پاس جاؤں گا تو یاد رکھیں جس عورت کا شوہر یہ دھمکی دے اس کو کہ میں زنا کروں گا اگر تم نے میری خواہش بوری نہیں کی غیر فطری طریقے سے تو عورت اپنے شوہر سے کہہ دے کہ جاؤ تم کہیں اور جا کے مو کالا کرو تمہاری فطرت میں گندگی ہے تو یہ مجھے گندہ بنانے کی کوشش نہ کرو اس کو زنا کرنے دیں وہ اللہ آخرت میں اس سے بھگ دے گا ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اللہ نے نازل کی ہو اور اس کے لیے دوانا رکھی ہو دنیا تو اگر کسی کو ایسی لط پڑ گئی ہے غیر فطری کام کی تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کر آئے ڈاکٹر سے بھی رابطہ کرے اور سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ کچھ وقت صبر کرے گا چھوڑ دے گا کچھ عرصے کے لیے تو خود بخود آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا ایک آدمی شراب کا آدھی ہے ایک علاج تو یہ کہ ڈاکٹروں سے رابطہ کرے اور بہتری علاج کے چھوڑ دے کتنے دن ترپے گا ایک دن دو دن تین دن چار دن ایک ہفتہ دو ہفتہ بہت زیادہ سال ہو جائے گا اس کے بعد خود بہت ٹھیک ہو جائے سگرٹ کا آدھی ہے چھوڑ دے گا کتنے لوگ ہم نے دیکھیں دن میں بیس بیس سگرٹ پیتے تھے چھوڑ دے پر آئے تو بالکل ایک دم چھوڑ دی انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دی لیکن تکلیف ہوئی مگر آدھی ہو گئے تو اب کسی کو یہ لگ پڑ گئی ہے غلط کام کی برائی کی تو اس کا بہتری علاج یہ ہے کہ وہ اپنے ہم کو بدلنے کی کوشش کرے محول بدلے اور کچھ وقت صبر کرے گا تو اللہ اس سے یہ عادت چھوڑا دے نہیں کی صبر نہیں کیا اس نے پھر اسی گندگی میں موت واقع ہوگی پھر آخرت کا عذاب بہت سکتا ہے نسلے برباد ہو جاتی ہیں اس حمل سے انسان کی تو بات حیاء کے خلاف ہے مگر یہ کہ ایک بزرگ تھے وہ بات فرما رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ حیاء کے خلاف بات کرتے ہیں تو انہیں فرمایا تم بے حیائی کے کام نہیں چھوڑتے ہم اس چھڑوانے کے لیے بات کرے تو ہم برے ہیں اور تم کام کرو تو بھی برے نہیں برائی کا کام کرنے میں برا نہیں بنتا اور برائی کے خلاف بولنے والا برا بن جاتا ہے کہ دیکھو ہی کیسی باتیں کر رہے ہیں تو وہی باتیں ہیں اس لیے ہیں کہ یہ معاشرے میں ہی برائی پھیلتی چلے جائے اور یہ ہماری اپنا کلچر نہیں ہے یہ ایمپورٹ ہو رہا ہے بار سے یہ ایمپورٹ ہو رہا ہے یہ وہاں میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے تو وہ چیزیں دیکھا نہ کریں اور ان لوگوں سے دور رہا کریں ہمیں تو دین کا دائی ہو کے ان کو ہدایت پر لانا تھا بجائے ہم ہدایت پر چل کے دوسروں کو چلانے والے بن کے ان کے راستے پر ہم نے چلنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ ہمیں اب دیکھیں ان کے ہاں ایڈز کا مرض پھیل گیا ہے آپ بتائیے یہ ایڈز کا مرض ہمارا ہے کیا یہ بیماری ہماری ہے یا ان کی ہے ہمارے ہاں بیماری ہیں کھانسی ہے نزلہ ہے بھیگن اپلٹ پریشر ہے شگر ہے یہ بیماری ہماری ہیں کوئی اللہ کا شگر ہے گندی بیماری ہمارے ہاں نہیں ہے جتنی گندگیاں ہیں وہاں سے آ رہی ہیں ایڈز کا مرض وہاں سے ایمپورٹ ہوا ہے اور ایڈز کا مرض اسی بدفیلی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اسی سے جرازیم پیدا ہوتے ہیں اور اتنا خطرناک مرض کے ایسے متعدی ایسے پھیلتا ہی افغانستان میں ایڈز کا ریشو زیرو تھا زیرو وہ جانتی نہیں تھے کہ ایڈز کا مرض ہوتا کیا ہے جب سے امریکن آرمی بردانی آرمی افغانستان میں آئی ہے فوجی آئے ہیں افغانوں میں ایڈز کا مرض پھیل گیا ہے وہاں بدفیلی شروع کر دی ہیں تو وہ تو حالانکہ ان کے لیے زنا کتنا سستا ہے کتنا سستا ہے نا ان کے لیے زنا پھر بھی وہ لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہیں تو اتنی گندگی ایسا گندہ جب انسان بن جائے پھر اللہ اس کے وجود کو برقرار نہیں رکھتے اور رکھتے ہیں تو پھر آخرت میں سزا دینے کے لیے اپنے آپ کو ان گندگیوں سے بچانا چاہیے حلال پہ اتفا کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں حلال پہ قناعت کی توفیق عطا فرمائے اور باقی زر لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے